عمران خان کا بڑا بیان سامنے آ گیا جنرل فیلز کی گرفتاری فوج کا اندرونی معاملہ پیٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں عمران خان نے جنرل فیلز کی گرفتاری کو فوج کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا اڈیالا جے راولپنڈی میں وکلا رہنماو کی عمران خان سے ملاقات جس کے بعد عمران خان کے وکیل انتظار پنجوتا نے دیگر وکلا کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان سے وکلا کی ٹیم کی تفصیلی ملاقات ہوئی عمران خان نے آج رات پر ام طریقے سے نکلنے کی کال دی ہے اور کہا کہ عوام آزادی کی خاطر آج گھروں سے نکلیں یہ وقت ہے ملک کی خاطر نکلنا چاہیے انتظار پنجوتا کے مطابق عمران خان نے کہا سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے نوجوانوں کی امید ختم ہو رہی ہے بنگلہ دیش سے بورے حالات پاکستان میں ہیں ارباب اختیار ہوش کے ناخن لیں قاضی فائز عیسیٰ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے ہماری تین نشستیں کل چھینی گئی ہیں انتظار پنجوتا کے مطابق عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری فوج کا اندرونی معاملہ ہے پیٹکائی کا جنرل فیض کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنرل فیض سے ان کا کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا جنرل باجوا نے نواشیف سے ڈیل کر کے جنرل فیض کو تبدیل کیا تھا انتظار پنجوتا کے مطابق عمران خان نے کہا کہ اگر جنرل فیض کی گرفتاری کا تعلق نو مئی سے ہے اور ان کا نو مئی سے کوئی کردار ہے تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور نو مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی سامنے لائی جائیں عمران خان کی اڈیالا جیل سے گفتگو جنرل فیض کے گرفتاری فوج کا اندرونی معاملہ قرار پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں عمران خان نے جنرل فیض کی گرفتاری کو فوج کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا اڈیالا جیل راولپنڈی میں وکلا رہنماؤ کے ساتھ عمران خان کی ملاقات جس کے بعد عمران خان کے وکیل انتظار پنجوتا نے دیگر وکلا کے حمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان سے وکلا ٹیم کی تفصیلی ملاقات ہوئی عمران خان نے آج رات پر عام طریقے سے نکلنے کی کال دی ہے اور کہا کہ عوام آزادی کے خاطر اپنے گھروں سے ضرور نکلیں یہ وقت ہے ملک کی خاطر نکلنا ہے انتظار پنجوتا کے مطابق عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے نوجوانوں کی امید ختم ہو رہی ہے بغلا دیش سے برے حالات و پاکستان میں ہیں رباب اختیار ہوش کے ناخن لیں قاضی فائز عیسیٰ کو اب پیچھے ہر جانا چاہیے ہماری تین نشستیں کل چھینی گئی ہیں انتظار پنجوتا کے مطابق عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری فوج کا اندرونی معاملہ ہے پیچوائی کا جنرل فیض کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنرل فیض سے ان کا کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا جنرل فیض نے نواز شریف سے ڈیل کر کے جنرل فیض کو تبدیل کیا تھا انتظار پنجوتا کے مطابق عمران خان نے کہا کہ اگر جنرل فیض کی گرفتاری کا تعلق نو مئی سے ہے اور ان کا نو مئی میں کوئی بھی کردار ہے تو یہ بہت اچھا موقع ہے اس کے لیے جڈیشل کمیشن بنایا جائے اور نو مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں جنرل فیض کی گرفتاری فوج کا اندرونی معاملہ قرار عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ جنرل فیض کی گرفتاری فوج کا اندرونی معاملہ ہے پی ٹی آئے کا اس سے کوئی تعلق نہیں عمران خان نے جنرل فیض کی گرفتاری کو فوج کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا ہے واضح رہے کہ کل فوج نے جنرل فیض کو گرفتار کیا اور کونٹ مارشل کی کاروائی شروع کر دی جس پر عمران خان کا بیان بھی اب سامنے آ گیا ہے عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری کا فوج سے کوئی تعلق نہیں یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے پیٹو آئی کا کوئی تعلق نہیں عمران خان نے جنرل فیض کی گرفتاری کو فوج کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا ہے انتظار پنجوتا نے بتایا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری فوج کا اندرونی معاملہ ہے پیٹو آئی کا جنرل فیض کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنرل فیض سے ان کا کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا جنرل باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے جنرل فیض کو تبدیل کیا تھا انتظار پنجوتا کے مطابق عمران خان نے کہا کہ اگر جنرل فیض کی گرفتاری کا کوئی تعلق نو مئی سے ہے اور نو مئی میں ان کا کوئی کردار ہے تو یہ بہت اچھا موقع ہے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور نو مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی سامنے لائی جائیں آپ کو ہم خبر سے اگہ کر رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر عمران خان نے جنرل فیض کی گرفتاری پر رد عمل دے دیا ہے انتظار پنجوتا اور دیگر رہنماوں سے ملاقات کی اور کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری فوج کا اندرونی معاملہ ہے پیٹوائے کا اس سے کوئی تعلق نہیں عمران خان نے جنرل فیض کی گرفتاری کو فوج کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا ہے